موسیقی 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 ناظرین کرام ہر وہ شخص اور بندہ جو اپنے رب کو اپنے مالک کو تھوڑا سا بھی پہچانتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی معرفت رکھتا ہے اور اس کی شریعت کے مقصد پر اپنی زندگی اور پیدائش کے مقصد پر نظر ہو تو وہ اللہ تبارک و تعالی اور اپنے مالک کے ذکر سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھ سکتا وہ اپنی شخصیت کو اپنی حاجتوں کو ضروریات کو اگر جانتا ہے پہچانتا ہے اور پھر اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو اس کی عظمت و قبریائی کو اس کی علوہیت و ربوبیت کو تھوڑا سا بھی جان سکے تو اس بات پر مجبور ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہر حاجت ہر ضرورت اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش کرے پہلی بات کہ اللہ کو یاد کرتا رہے اپنی زبان سے اور اپنے دل سے اسے استعلاح میں ہم اللہ کا ذکر کہتے ہیں اور اپنی حاجتیں طلب کرنا مسیبتوں سے پناہ مانگنا شرور و فتن سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مطالبہ کرنا یہ استعلاح میں دعا کہلاتا ہے اس اعتبار سے آپ غور کریں تو کوئی بھی انسان اور کوئی بھی بندہ مرد ہو یا خاتون وہ ذکر و اذکار سے اور اللہ کے جناب میں اپنی التجائیں اور دعائیں پیش کرنے سے بے نیاز نہیں رہ سکتا ہر شخص کو اس کی ضرورت ہے ہر شخص اس کا حاجت مند ہے اور شریعت متحرہ اسلام نے اس حاجت اور ضرورت کو پوری کرنے کے لیے بھرپور رہنمائی فرمائی ہے چنانچہ ہم لوگ آئے پلس کے ذریعے سے ایک یہ مبارک سلسلہ شروع کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سنانے والے اور سننے والوں کو اخلاص عطا فرمائے اور اس سلسلے سے بھرپور فائدہ اور استفادہ کی توفیقہ تفرمائے ہم اس کے ذریعے سے دعاوں اور اذکار سے متعلق کچھ احکام و مسائل کچھ فوائد اور بعض اذکار اور دعاوں کی جو شریعت متحرہ سے ثابت ہیں ان کی علت اس کی حکمت اور کچھ مانا اور مطالب پر غور کریں گے اس بات کو بیان کرنے کے لیے ہمارے سامنے شیخ عبدالعزاق عبدالمحسن البگر حفظہ اللہ جو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے استاذ ہیں ان کی کتاب فِقْهُ الْعَدْعِيَةِ وَالْعَذْكَارِ ہمارے سامنے ہے یہ کتاب دراصل ازعات القرآن ریڈیو اسٹیشن پر جو سعودی عرب کا مشہور ریڈیو اسٹیشن ہے اس پر سلسلہ وار جاری رہنے والے ایک حلقہ درس کا مطبوعہ حصہ ہے جو شیخ عبدالعزاق بن عبدالمحسن نے اسے ایک لمبے عرصے تک بیان فرمایا اور پھر اسے چار ویلوم میں کتابی شکل دے کر لوگوں کی خواہش کی بنیاد پر تصنیف بھرمایا اور یہ کتاب عرب دنیا میں انتہائی مقبول ہوئی لوگ اسے ہاتھ و ہاتھ لیتے رہے اور اس کے متعدد نسخے شائع ہوتے رہے ہمیں بہتر اور مناسب معلوم ہوا کہ اس کتاب کے کچھ حصے کا جو ابتدائی حصہ ہے جس میں ذکر و اذکار اور دعاوں کی فضیلت اور کچھ بنیادی مسائل بتائے گئے ہیں اس کا تذکرہ کیا جائے اور پھر اس میں سے بعض حصے کی جسے ہم اپنے اس سلسلے کے آغاز کے طور پر اس میں سے صبح و شام کے اذکار کو منتخب کر کے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں چنانچہ انہوں نے حمد و صلات کے بعد جو بات پیش کی ہے میں انہی کے ترتیب کے اعتبار سے یہاں بیان کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور اس سے دعا کرنا یہ سب سے بہتر چیز ہے جس میں کوئی انسان اپنے اوقات کو سرف کرتا ہے اور جس میں اپنے آپ کو مشغول کرتا ہے اور یہ وہ عمل ہے سب سے فضیلت والا عمل ہے جس کے ذریعے سے بندہ اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالی کی قربت حاصل کرتا ہے اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس سے دعائیں اور اپنی حاجتیں طلب کرتے رہنا اللہ تعالیٰ سے اس کے ذریعے سے مربوط رہنا یہ ایک ایسی کلید اور کنجی ہے جس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کا دروازہ کھلتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ اور جس کے ساتھ ایسا اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تو اس کے لیے یہ کلید اور اس خیر کا دروازہ بند رکھتا ہے نتیجے میں وہ شخص جو ہے وہ دل کے ازتراب اور بیچہنیوں میں مبتلا ہوتا ہے اس کی حمتیں پستو ہوتی ہیں اس کے اندر مختلف قسم کے قلبی اور ذہنی نفسیاتی امراض گھر کر جاتے ہیں اس کے بھی مقابل جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے لو لگائے رکھتا ہے اپنی زبان کے ذریعے سے اپنے دل کے ذریعے سے ذکر دو طریقے کا ہوتا ہے ایک تو وہ جو اللہ تعالیٰ کی حمد سنہ اس کی کیوریائی علوہیت اور ربوبیت کا اور اس کی بڑائی کو بندہ اپنی زبان سے ادا کر کے بیان کرتا ہے ایک اللہ کا ذکر وہ ہے جو بندہ اپنے دل سے کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذات کے دلائل پر غور و فکر کر کے اس کی نعمتوں اور احسانات پر غور و فکر کر کے اس کی آیتوں پر غور و فکر کر کے دل سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور ایک یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو اپنے آزاؤ جوارہ کے ذریعے سے اس کی اطاعت و فرما برداری میں ڈوبو کر یعنی اللہ کے احکامات عوامی اور نواہی پر غور کر کے ان پر عمل کرتا ہے یہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کا حصہ ہی کہلاتا ہے یہ جوارہ کے ذریعے سے عمل ہے بعض اہل علم نے بیان کیا کہ آنکھوں کا ذکر یہ ہے کہ بندہ آنکھ سے آنسو بہا ہے اللہ کی یاد میں روئے زبان کا ذکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کریں کان کا ذکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو اس کی عظمت و قبریائی کی باتوں کو سمات کریں سنیں اسی طریقے سے دل کا ذکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف کو اس سے امید کو اس سے توقل کو اپنے دل میں بسا لے اور بدن کا ذکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اس کے احکامات کی پابندی کریں اللہ تعالیٰ سے اہد و پیمان کی وفا کریں ہاتھ کا ذکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر جہاں اللہ نے حکم دیا اس کی شریعت نے حکم دیا بندہ ان چیزوں میں خرچ کریں اس طریقے سے ذکر ایک جامع لفظ ہے اور اگر غور کریں تو پوری شریعت پر عمل کرنے کو ہم ذکر کے معنی میں سمٹا ہوا پاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نماز کو بھی ذکر کہا فَسْعَوْ إِلَا ذِكْرِ اللَّهِ جمعہ کی نماز کے تعلق سے کہا کہ جب ازان ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف یہ نماز کو ذکر کہا حقمی صلات علی ذکری میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو تو صاحبِ کتاب یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص اللہ کے ذکر کی محافظت اور پابندی کرتا ہے تو اس کا دل اللہ اپنے پروردگار کے ذکر کی وجہ سے مطمئن ہوتا ہے اتمنان اور سکون حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ آمنوا وَتَتْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِکْرِ اللَّهِ جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اتمنان حاصل کرتے ہیں مطمئن ہوتے ہیں اللہ نے آگے فرمایا اَلَا بِذِکْرِ اللَّهِ تَتْمَئِنُ الْقُلُوبُ یقین جانو اللہ کے ذکر کے ذریعے سے دلوں کو اتمنان حاصل ہوتا ہے تو جو شخص اللہ کے ذکر کی پابندی کرتا ہے اسے اتمنان اور سکون کی نعمت حاصل ہوتی ہے وہ اتمنان اور سکون جو آج کی مادہ پرست دنیا میں لوگ تلاش کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا جتن کرتے ہیں ایک دنیا ایسی ہے جو نشے سے اتمنان سکون حاصل کرنا چاہتی ہے اپنا غم غلط کرنا چاہتی ہے کچھ لوگ جو ہے گپ شپ کے ذریعے سے دوست احباب کی مجلسوں کے ذریعے سے اور نہ جانے کون کون سے طریقے ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں کہ اتمنان حاصل ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ دلوں کو سکون اور اتمنان حاصل کرنے کا نسخہ یہ ہے کہ بندہ اپنی زبان سے اپنے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے اس کے ذریعے سے بندوں کو اتمنان اور سکون حاصل ہوتا ہے یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے بہت سارے فوائد بہت سارے فضائل حاصل ہوتے ہیں اور ایسے پختہ اور مفید قسم کے پھل حاصل ہوتے ہیں جو دنیا کی زندگی میں بھی انسان کے لئے مفید ہوتے ہیں اور آخرت کی زندگی میں بھی یہاں صاحب کتاب نے عبدالحمان بن ناصر السادر رحمہ اللہ کے کچھ اشعار پیش کیے جس میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے فوائد کو نظم کیا ہے اور بہت سارے فوائد جو قرآن و حدیث میں مذکور ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے لیکن ان کا تذکرہ ہم انشاءاللہ آگے کے دروس میں بیان کریں گے لہذا اس سے ظاہر ہوتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ شریعت میں جو اذکار اور دعائیں مذکور ہیں آئیں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں اور صبح و شام کے اور مختلف اوقات کے اذکار وارد ہوئے ہیں اس کا دین میں بڑا اونچا مقام ہے اور مسلمانوں کے دلوں میں بھی اس کی ایک خاص اہمیت و افادیت ہے یہی وجہ ہے کہ مختلف عدوار میں علمائی اسلام نے الگ الگ قسموں کی دعائیں اور اذکار پر مشتمل کتابیں تعلیف کی تصنیف کی کسی نے تفصیلی کتابیں ترتیب دی کسی نے اختصار کے ساتھ کتابیں لکھی بعض لوگوں نے شروع لکھی بعض لوگوں نے آسانیت کے ساتھ دعائیں اور اذکار کو نقل کیا بعض نے آسانیت کو حضف کیا اختصار سے کام لیا اور کسی نے اس کی تہذیب کی کسی نے شرح لکھی کافی احتمام کیا گیا مسلمان علماء کی طرف سے اور عوام کی طرف سے بھی ہر زمانے میں دعائوں کی کتاب کو ترتیب دیا گیا ان کو مختلف مضامین اور ترتیبات کے ذریعے سے مرتب کیا گیا تاکہ لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولت والی ہو سکیں اس کے مانا اور مطالب اور ضروریات کا لحاظ کرتے ہوئے لوگ اس سے استفادہ کریں یہ لوگوں نے بڑا احتمام کیا لیکن جہاں ایک طرف علماء اسلام نے صلف اور خلف نے ماضی سے لے کر حال تک مختلف نبوی اور شرعی دعاوں اور اذکار پر مشتمل کتابوں کو ترتیب دیا وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بازار میں ایسی بھی بہت ساری کتابیں پائی جاتی ہیں جن کے اندر ایسی دعائیں اور اذکار موجود ہیں اکٹھا کیے گئے ہیں جن کا قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کے اندر کچھ انحرافات پائی جاتے ہیں کچھ ایسے کلمات پائی جاتے ہیں جو شرعی مقاصد اور تعلیمات کے خلاف ہیں بلکہ آپ باز دعائیں اور اذکار کو ایسی بھی پائیں گے کہ جس میں سراحتاً شرک موجود ہے بدت کے کچھ پہلو موجود ہیں شریعت کے جو واضح احکامات ہیں ان کی مخالفت اس میں پائی جاتی ہے ظاہر سی بات ہے کہ یہ خطہ اور غلطی جن لوگوں نے ان کتابوں کو ترقیب دیا اس بنیاد پر کر بیٹھے کہ انہوں نے قرآن اور حدیث کا التزام نہیں کیا سنت کی پابندی نہیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ صحیح آسانیت سے جو دعائیں اور اذکار مروی ہیں ایک بندہ مومن اسی کا التزام اگر کر لے تو یہ ہر اعتبار سے اس کے لئے انتہائی مفید ہوگی کیونکہ قرآن اور حدیث نے اس باب کو قطعی طور سے تشنا اور ایسا نہیں چھوڑا کہ مسلمانوں کو یا اس کی طرف لپکنے والوں کو قرآن حدیث سے ہٹ کر کسی اور چیز کی ضرورت پیش آئے چنانچہ قرآن حدیث اور آثار صلف نے دعاوں اور اذکار سے متعلق کیا چیزیں واجب ہیں کیا مشتہب ہیں کون سی چیزیں ضروری ہیں اور کون سی نفلی حیثیت رکھتی ہیں اسے بتفصیل بیان کیا خود ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے وہ ساری باتیں بیان کر دیں جس کی دعاوں اور اذکار سے متعلق انہیں شب و روز اور مختلف عبادات مواقع اور زندگی کے نشب و فراز سے متعلق ضروریات تھی چنانچہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر اور دعا میں کیا باتیں صبح کے لیے اور شام کے لیے کون سے اذکار اور کون سی دعائیں ضروری ہیں کون سی مستحب ہیں اسے بیان کر دیا اسی طرح نمازوں کے اندر نمازوں کے پیچھے اور نمازوں کے بعد میں کون سے اذکار کہنے چاہیے یا کون سی دعائیں زیادہ مفید اور انسان کے لیے ضرورت کی ہیں اسے بھی بیان کیا مسجد میں داخلے کے وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے مسجد سے نکلنے کے وقت کیا پڑھنی چاہیے سونے کے وقت کیا پڑھنا چاہیے نین سے بیدار ہونے کے وقت دعاوں کا اور اذکار کا احتمام کرنا چاہیے اسی دعا پڑھے اسی طریقے سے سواری پر سوار ہونے کے لیے یا سواری سے اترنے کے لیے سفر کے وقت گھر سے نکلتے وقت گھر میں داخل ہونے کے وقت اور جو چیز اس کو اچھی لگتی ہے پسند آتی ہے اسے دیکھنے کے وقت کیا پڑھے جو چیز نا کر اپنے آپ کو سکون اور اللہ سے اپنے لیے کشادگی طلب کرے یہ جتنے بھی حالات اور کیفیات اور شب و روز کے معاملات پیش آتے ہیں ان تمام سے متعلق جناب محمد رسول اللہ نے اذکار اور دعائیں بیان فرمائی ہے اب اس اعتبار سے دیکھیں تو نبی کریم نے نے اپنی امت کو لوگوں کو اس معاملے میں کسی دوسری چیز کا اور کسی دوسری طرف آنکھ اٹھانے کا محتاج نہیں رکھا ہے لہذا اگر کوئی شخص چاہے شب و روز کے اذکار اور دعاوں کی پابندی کرے تو نبی کریم کی بتائے ہوئی دعاوں اور آپ سے ثابت شدہ اذکار پر اکتفہ کر کے اپنے پورے اوقات کو مشغول رکھ سکتا ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دعا کے کلمات ذکر اذکار کے سیغے ہی نہیں بتائے بلکہ آپ نے اذکار اور عدویہ کے نوعیت انواع اور اقسام بھی بیان کی ان کی شرائط بھی بیان کی آداب اور احکام بھی بیان کی انتہائی کامل طریقے سے اس میں کوئی تشنگی اور کمی نہیں چھوڑی اسی طرح امت کو اس ماملے میں ہم کہہ سکتے ہیں صاحب کتاب نے کہا اللہ کے رسول نے اس ماملے میں امت کو بلکل واضح اور روشن شہرہ پر چھوڑا ہے اس سے وہی شخص بھٹک سکتا ہے جو ہلاک ہونے والا اس راستے سے انحراف کرنا گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹنا ہے اب یہاں اسی بات کو مدد نظر رکھتے ہوئے ایک اور حقیقت کو سامنے رکھنا چاہیے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ذکر اذکار کا کرنا اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کرنا یہ عبادات کی قسم سے ہے اور ہم اور آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں اور نہیں جانتے تو اسے اپنے ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ عبادات جتنی بھی ہیں وہ سب کے سب توقیفی ہے توقیفی کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ وہ چیزیں جن کا انحصار قرآن و حدیث پر ہے اس میں کسی کی عقل کسی کے قیاس کا اور اپنے ذہن و دماغ کا دخل نہیں ہوتا جب ہم کہتے ہیں کہ فلا چیز شریعت میں توقیفی ہے تو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں اللہ کی کتاب نے اور جو بات بتائی ہے جتنی بات بتائی ہے اسی کو اور اتنی ہی بات کا التزام کیا جائے اسی کی پابندی کی جائے اس سے ہٹنا گمراہی ہوگی اللہ تبارک تعالیٰ کہ یہاں ناقابل قبول ہوگی آپ نے وہ حدیث بارہ بہت مشہور حدیث سنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ نے فرمایا ارشاد فرمایا جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے دین میں شریعت میں کوئی ایسا عمل کر رہا ہے جس پر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ 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 رہی رہی ہو آپ اسے کتنا بھی خوبصورت اور نیک کام سمجھ رہے ہو لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ 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 اس دین کے عمل کے اعتبار سے اس پر اللہ کے نبی کی تصدیق نہیں ہے تو وہ مردود ہوگی وہ اللہ تبارہ کو تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگی تو یہ بات یہاں ذہن نشین رہے کہ دیگر عبادات کی طرح دعا اور اذکار بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حصہ ہے اور اس میں بھی انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے اور شریعت کے رسول اللہ کی تعلیمات کے حوالے کر دے وے اس میں توقف اور اتبا سے کام لے ہوئے نے اور انسان اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا رہے اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار اور دعاوں سے ہٹ کر دوسری دعاوں کی طرف اگر کوئی شخص رکھ کرتا ہے تو ان دعاوں میں سے بعض دعائیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو حرام ہیں بعض ایسی ہیں جو مقروح ان برائیوں کو سمجھ نہیں پاتے آپ غور کیجئے کہ شیخ نے یہاں بعض علماء صلی اللہ سے یہ قول نکل کیا ہے آپ اس کی نزاکت کا اندازہ لگائیں کہ آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسی ہی دعاوں کے عادی ہیں ایسے اذکار اور وظائف پر اختیار کی ہوئے ہیں جو نبی کریم کی سنت نہیں ہے اور سنت سے ثابت نہیں ہے بلکہ نبی کریم کی بہت سارے احادیث اور تعلیمات کے منافی ہیں اب ایک بندہ اگر ایسی دعاوں کی پابندی کر رہا ہے تو وہ اللہ سے خیر طلب کرنے جا رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ اور سبب بن رہا ہے لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اس باب میں سنت کی پہروی کرے مسلمان کے لیے یہی بات مشروع ہے کہ وہ اللہ کا ذکر انہی چیزوں کے ذریعے سے کرے جو اللہ کی شریعت میں آئی ہیں اور انہی دعاوں کے ذریعے سے جو معصور اور اللہ کے نبی نہ ایسی چیزیں جو اللہ کی حکمت اللہ کے علم اور اس کے تیش شدہ فیصلوں کے سراحتن خلاف ہے یہ ایسی چیزوں کا طلب کرنا دعا میں حد سے تجاوز ہے لہذا ان حد سے تجاوز کرنے سے بھی آدمی کو بچنا شاہیے اور ظاہر سی بات ہے کہ جب قرآن میں وارد اور اللہ اور سنت ہے ہم اسی کی پابندی کریں اور یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ ہم نہ صرف دعا اور عذکار میں بلکہ دیگر عبادات میں بھی ہم ان چیزوں سے انحراف کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے ہر معاملے میں ہر عبادت میں سنت کا احتمام کرنا چاہیے اب وہ لوگ بہت عید کے اعتبار سے بہت ہی برے ہیں ان کے یہاں ایک خرابی پائی جاتی ہے جو دعا اور عذکار کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئی تعلیمات سے ہٹ کر بعض مشایخ بزرگوں کے بتائے ہوئے دعا کو اپنا وظیفہ بناتے ہیں اس کو روزانہ کا معمول بناتے ہیں اور وہ شخص خوش قسمت ہے خیر اور ہدایت کے راستے پر گامزن ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دعاوں کو اپنے لئے معمول بناتا ہے اس کا وظیفہ کرتا ہے اور سنت کی پابندی کرتے ہوئے وہ دعاوں کا خیال رکھتا ہے اسی لئے جب بندے کے اندر اس باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار کی پابندی آپ سے ثابت شدہ دعاوں کی محافظت کا احتمام ہو ساتھی ساتھ اگر وہ ان اللہ کے نبی سے ثابت شدہ دعاوں کے معنی اور مطالب کا لحاظ کرے دل کے حضور کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے تو اس کے لئے پورے پورا خیر ہوتا ہے علامہ ابن قیم کے اس قول کے ذریعے سے میں آج کا اپنا یہ درس ختم کرتا ہوں کہ سب سے افضل ذکر اور سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ذکر وہی ہے جس میں دل اور غبان میں موافقت ہو یعنی مطلب آپ جو غبان سے ادا کر رہے ہیں دل اس میں حاضر ہو غفلت کا شکار نہ ہو اسی طریقے سے دوسری بات یہ کہ وہ نبوی اذکار میں سے ہو یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ذکر ہو اسی طریقے سے ذکر کرنے والا اس کے معنی مطالب اور مقاسد کو جاننے اور سمجھنے والا ہو اگر یہ چیزیں پائی گئیں ذکر اسکار میں یہ چیزیں تو وہ زیادہ سے زیادہ بہتر مفید اور اچھے درجے والا اللہ کے ہاں قائلائے گا اور اس سے دنیا اور آخرت کا خیر طلب ہوگی اسی کے ساتھ ہمارے آج کے گفتگو اختتام پذیر ہوئی اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اس سلسلے کو ہمارے لئے مفید بنائے اور ہمیں ذکر اور دعاوں کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ اذکار کو اور آپ کے بتائے ہوئے احکام و عادت کی پابندی کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور ہمارے لئے اسے دنیا اور آخرت کے خیر و بھلائی کا ذریعہ بنا دے ہوئے یہیں میں آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ آئندہ اپیسوڈ میں ذکر کے بعض فوائد اور اس کی اہمیت سے مطالب نکات کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی و ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں